تو ہیلو گائیس آپ کیسے امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے تو چلیے آج میں آپ کو کچھ اس طرح کی فوٹو ایڈیٹ کر کے دکھاؤں گا گائیس تو چلیے کر لیتے ہیں ویڈیو کو سٹائٹ بہت ہی کم ٹائم پر اس ٹیپ بیس ٹیپ آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے آپ کر پائیں گے تو گائیس سب سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ اگر آپ میری چینل پر پہلی بار آ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے ہو جارے سے رسائر کر دیجئے تو گائیس میں سب سے پہلے پیکس آٹ کو اپن کر لیا ہوں آپ کو بھی کر لینا ہے اور سیدھے اپن کرنے کے بعد درو ٹول پر چلا جانا ہے درو ٹول پر جانے کے بعد گائیس یہاں پہ میں آپ کے سامنے کچھ پی این جی پوٹو ہیں جو اس کا بیک گرانڈ ریموک کر چکا ہوں اپن کر لیا ہوں آپ کے سامنے تو گائیس جیسے دیکھئے یہ فیس ہے تو فیس کو کوشی طرح سی میں نے کٹنگ کر کے رکھا ہے کٹنگ کیسے کرنا ہے اس کا بیک گرانڈ کیسے ریموک کرنا ہے اس کا ویڈیو پہلے سے بنا کے رکھا ہوں تو آپ میری یوٹیوب چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں نہیں تو ڈسکرپسن میں بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں لنک دے دوں گا اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں اسٹی با اسٹی با اسٹی با سب سے پہلے بتاتے ہیں آپ کو میں نے یہاں پہ ایک فوٹو اپن کر لیا ہے آپ کے سامنے دیکھ رہی ہے تو جیسے کی یہ فیس ہے گائیس تو اس کو آپ ٹرانچ پر کر کے ایسے کر سکتے ہیں دیکھئے فنگر کی مرض سے تو پہلے سے میں اپن کر کے رکھا ہوں اس کے بعد ایک دوسری لیار ہے گائیس جو نیچے والی یہ لہنگے کی دیکھئے گا اس کو اس طرح سے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اب تو گائیس سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے ایک جو لہنگا جو کپلا ہا ہے اس کو اپن کر لینا ہے اور دوسری پر جس کے بھی میں کپڑی چینج کرنے اس کو فیس کو اس طرح سے کچھ ایریٹ کر لینا ہے جیسے آپ کی سامنے دیکھتا ہوں کچھ اس طرح سے اس کو کٹنگ کر لینا ہے اور اس کو یہاں پیڑا کے سیٹ کرنا ہے ایسے تو گائیس سیٹ کرنے تھے آپ کو ایک تحان رکھنا ہے کیونکہ اس پورٹ کو جوم کر لینا ہے تب ہی آپ اس کو set کر پائیں گے اچھے سے میں بھی اس کو چھوٹا کر دے رہا ہوں کچھ اس طرح سے face کو تو guys میں کیا کروں گا اس پور پہلے zoom کروں گا کچھ اس طرح سے face کو pass کر لوں گا ایسے تب ہی آپ بھی بیٹھا پائیں گے اور یہاں پہ اس کی opacity کم بھی کر سکتے ہیں تب ہی آپ کو کچھ سمجھ میں آئے گا وہ یہاں پہ اوپر side والے جو face اس کو click کرنا ہے اور یہاں پہ three dot پہ click کر کے transform کر دینا ہے transform ہونے کے بعد guys آپ کو اس کو face کو ایک دم اچھے سے بیٹھانا ہے جس سے match ہو جائے تو guys آپ کے سامنے اس کو proper بیٹھا دیا ہوں اس کے بعد اس کو right پہ click کر کے done کر دوں گا done کرنے کے بعد guys یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہے eraser کا option تو یہاں eraser پہ جانا ہے guys یہاں bris کی size کچھ اس طرح سے set کر لیا اس کی bris تھوڑا بڑا کر لیا ہوں میں بھی opacity آپ کو کم کر دینا تک کہ جو اس کی skin ہے اور guys جو چہرے کی ہے اور جو کپڑوں کی ہیں تو وہ match کر جائے تو set اور یہاں پہ اس کو reach کرنا ہے اس کو guys آپ بہت ہی آسانی سے کر سکتے ہیں match اور ایک بات کا اور دھیان رکھنا ہے آپ کو کوئی دکھت آ رہی تو آپ کو تھوڑا اس کو zoom بھی کر لینا ہے تو guys میں اس طرح سے کچھ match کر لیا ہوں دیکھئے آپ ایسے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ یہاں پہ face کچھ بڑا دیکھ رہا ہے تو touch from کر کے اس کو تھوڑا سایسے اور اس کو ایسے right click کر کے اس کو done کر دینا ہے تو guys کو اس طرح سے ہو چکا ہے یہاں پہ اوپر والی layer پہ click کر کے اس کو نیچے والی میں merge کر دینا ہے merge ہونے کے بعد ہے اس سے آپ کو plus پی جانا ہے plus پی جانے کے بعد guys آپ کو یہاں سے ایک background open کر لینا ہے تو guys جیسے ہی open ہو جا رہا تو آپ کو نیچے والی layer پہ click کر کے اس کو ایسے finger کی ملسے اوپر لے کے جانا ہے اوپر کی سائیڈ آنے کے بعد guys اس port کو ایسا zoom out کرنا ہے اور اوپر والی layer click کر کے transform کر کے اس کو ایسے set کر لینا ہے set کرنے کے بعد guys ایسے set ہو جاتا ہے right پہ click کر دینا اس کی opacity come کر دینا کچھ اس طرح سے اور اس photo کو پورا zoom کر لینا کچھ اس طرح سے اور جیسے zoom ہو جاتا ہے guys آپ کو پھر سے brace پہ click کرنا ہے eraser پہ اور set کر لینا کچھ اس طرح سے size guys یہاں پہ تھوڑا سا اس کی brace کی size چھوٹی کر دی رہا ہوں اور آپ کو جو flower ان کو ایسے erase کرنا ہے guys یہ کام proper ہو چکا ہے یہاں پہ 3.peja gaps کو اس photo کو save کر دینا ہے تو thank you آج کی ویڈیو میں اتنا ہی بائی بائی ملتے ہیں کسی نیسٹ ویڈیو میں باقی کا ویڈیو آپ کو لائٹ روم میں ملے گا اس کے face کیسے لائٹ کریں گے match کیسے کریں گے تو یہ سب آپ کو لائٹ روم میں ملے گا thank you bye bye